درود بر بیناروس درود بر نبی خدا خوش آمدید خوش آمدید بانو کیا بات ہے یوزار صیف حکیم نے تو ہمیں بلکل ہی بھلا دیا یقینا نئی مصروفیاتیں جنابی یوزار صیف کو مشہول کر رکھا ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنابی یوزار صیف کو ان کے بیوی بچے اپنے گرد اتنا مصروف رکھیں گے کہ وہ ہم سے غافل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو رشتہ ازدواج میں منصرک ہونے کی اجازت ہی نہ دیتے لیکن فلحال تو انہیں نئی فکرات نے گہرا ہوا ہے جنابی فرما روا تو گویا ہمارا اندازہ صحیح ہے نہیں بانوزار میرا مقصد وہ ہرگز نہیں عزیز مصر کی نئی پریشانیاں ان کے بھائیوں سے متعلق ہیں آپ کے بھائی؟ جی ہاں لطف و انعیات پروردگار سے برسوں بعد مجھے میرے بھائی ملے ہیں یہ تو بہت اچھی خبر ہے پھر تو آپ کو مبارک بات پیش کرنی چاہیے آپ کے والد بزرگوار یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے لیکن اپنے بھائیوں سے دو بار ملاقات کر چکا ہوں وہ لوگ اس وقت کنان گئے ہوئے ہیں آپ ان سب کو یہاں مصر کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہاں آپ ان کی رہائش کا بہترین اور مناسب انتظام کر سکتے ہیں ارادہ تو یہی ہے البتہ اگر اجازت جناب آخناتون ہو تو یہ تو باعث ایساد افتقار ہوگا کہ جناب یعقوب نبی اپنے مبارک قدموں سے ہماری عصر زمین کو عزت بخشیں مصر کے مالک و مختار آپ ہیں اور اجازت ہم سے طلب کر رہے ہیں جلد از جلد انہیں مصر بلوالی جئے ہم تو سمجھے کہ شاید عشق آسنات کے ساتھ عشق زلیخہ کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو آپ ہمیں بلا بیٹھیں فی الحال تو وہ راز و نیاز میں مشغول ہیں دوسرے معشوق کے ساتھ اور کسی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی وہ بہت غلط کر رہی ہیں یوزار سیف خدا سے جدا تو نہیں زلیخہ کو یہاں بلائیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اپنے خاندان کی رہائش کیلئے کس جگہ کا انتخاب کیا ایک خطہ ہے بنامے کرشن نزدیکی ہے منفیز کے نیل کے نزدیک کازرخیز خطہ ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی میں آپ کے انتخاب کی دات دیتا ہوں بشرت یہ کہ جنابی یوزار سیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں ہمیں آپ کی دوری بلکل برداشت نہیں ہم پر ایسا ستم مت کیجئے کا یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے آپ تو بلکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخہ لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے پہلے آپ آمون کی دیوی تھی تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی اور اب جب سے یکتہ پرست ہوئی ہے تو خدا یکتہ کی عبادت میں رہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخہ کو اہلِ عرش سے ہٹا کر اہلِ فرش کا ہم نشین کر دیں اس کی ضرورت نہیں جناب فرما روا میں ابھی تک دنیا اور اسفانی جسم کے حسار سے باہر نہیں نکلی ہوں آپ حکم کیجئے کنیز حاصل ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیوں مرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت پرت رہی ہے آپ جس خاکی کی بات کر رہی ہیں وہ خود مسجودِ ملائک ہیں زلیخہ کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آسکتی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب تور پکڑے آپ جنابِ یوزار سیف کی ہمسلی کیوں قبول نہیں کرتے اچھی بات ہے ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیزِ مصر جنابِ یوزار سیف کیلئے خواستگاری کرتے ہیں اگر جنابِ فرما روا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخہ کو چند روز سوچنے کی محلت دی جائے سوچنے کی محلت تو ہے لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہمیں مصبت جواب چاہیے آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیزی ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاب زیادہ ہر سیلتوا میں رہے زلیخہ جاستگی موسیقی 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 بینیا مل کو تو غلامی میں لیا تھا لیکن یہ تو بہترین اور اندھا لباس میں نظر آرہا ہے